جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر وہ آتنکبارت کو بڑھاوا دے سکتے ہیں لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں یہ خبر جو ہم بتائیں جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے لکھناؤں کے شہر قاضی نے اسلامی بدوان مولانا زاکر نائکے کا خلاف فتوہ جاری کیا ہے نائکے پر ٹی وی پر دیئے بھاشنوں میں اسامہ بن لادن کا سمرتن کرنے کا عارب ہے زاکر نائکے بھارت میں پیس ٹی وی چلانے والے نائکے کو اسلامی بدوان مانا جاتا ہے لیکن ان پر عارب ہے کہ لوگوں کو اسلام کی اصولوں سے روبر اکراتے کراتے وہ القاعدہ سرگنہ اسامہ بن لادن کا سمرتن بھی کرنے لگتے ہیں لیکن ان کا یہ رویہ انہی لوگوں کو ناغوار گزر رہا ہے جنہیں وہ مذہب کا پاٹ سکھانا چاہتے ہیں لکھناؤں شہر کے قاضی مولانا مفتی ابو العرفان قادوی نے فتوہ جاری کیا ہے ان کے خلاف لکھنوں میں علماء سال میں سارے سنیے اور شیعہ علماء کا جو لکھنوں کے علاوہ بہت زیدوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے زاکر نائک کی سیڈی دکھائی گی اس سیڈی میں انہوں نے جو قابل اعترار باتیں کہیں ہیں حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے ہر سال چودہ سو سال سے ان کے باتیں کی جاتی ہیں جو ان کا قاتل ہے یزید اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے فاسق ہے شرابی ہے جواری ہے جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز کرا دیا مولانا نے کہا ہے کہ آتنکواد دنیا کی سب سے بڑی سمسیہ ہے اور آتنکواد کے چلتے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسے میں اسامہ بن نادین کا سمرتن کر کے نائی کی اصل میں آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں زاکر نائکے کے خلاف فترے میں شیعہ مسلمانوں نے اپنا سمرتن دیا ہے جبکہ اس مدے پر سنی مسلمانوں کے بیچ تقرار ہو گئی ایک حصہ فتوے کے پکش میں ہیں جبکہ دوسرا حصہ اس کے خلاف خیر اپنے اپنے ترکوں کے بیچ اس فتوے نے ایک نئی بحث ضرور چھڑ دی ہیں اور ساتھ ہی یہ سمدیش بھی دے دیا ہے کہ واقعی آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا واسندر مشرک زگی نیوز لکھنب